یا مطلعہ میں نے عورتوں سے کہا میں تو سمجھی تھی کہ ان کو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عام عورتوں سے بہت زیادہ فزیرت حاصل ہے لیکن یہ بھی ایک عام عورت نکلی پہلے رو رہی تھی پھر ایک دم ہسنے لگ گئیں پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا انہوں نے کہا یہ راز کی بات ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو پھر تو میں راز فعاش کرنے والی ہو جاؤں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چپکے سے پہلے کہا تھا میرا انتقال ہونے والا ہے اس پر میں رونے لگ گئی تھی اس کے بعد پھر چپکے سے فرمایا تھا کہ تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آمی لوگی اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اس پر میں ہسنے لگی تھی میرے پیاروں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کی یہ آیتیں مبارکہ پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فوراً مدد نازل کر دیتا اسی طرح سے حضرت یونوس علیہ السلام یعنی حضرت زنون نے جدعا پڑھی لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الزالمین تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فوراً مچھلی کے پیٹ میں گھنے اندھیروں میں بھی مدد نازل کر دی اور یہ فرمان مبارک بھی ہے کہ جس کسی ایمان والے نے اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے جو کچھ مانگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اسے وہ عطا فرمائے گا تو بہن اور بھائیوں ان دونوں دعاوں کو ملا کر ہم اکتر مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکن عبدو ویاکن استعین لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الزالمین آپ کسی بھی نماز کے بعد دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اکتر مرتبہ ان دونوں آیت مبارکہ کو ملا کر ضرور پڑھیں اس کے علاوہ دن بھر میں ان دونوں دعاوں کا کھلا ورد کر دے رہیے گا ان دعاوں کو پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ ساری کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا مبارکہ دیگا